بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مرزا حاجی حسن بیگ صاحب مرزا صاحب سے ہم بات کریں گے عمران خان کی رہائی کب ہو رہی ہے حاجی صاحب کوئی تاریخ دینے لگے ہیں بات کریں گے حاجی صاحب سے کیا عمران خان رہا ہو رہے ہیں میاں نواز شریف کا کیا مستقبل ہے شہباز شریف کا کیا مستقبل ہے اس بھی بات کرتے ہیں حاجی صاحب کے اسلام علیکم حاجی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی والیکم سلام بیٹا اللہ کی جات کا شکر اللہ آپ کو خیر سے رکھے اسلام سے رکھے حاجی صاحب عمران خان کی رہائی کب نظر آ لی آپ کو دیکھیں بیٹا میں عمران خان کے بارے میں جو کچھ بھی وزیراعظم کبھی جب پہلے بنتے دیکھا تھا اور اسی دوران میں میں نے جب یہ گرفتار ہوئے تھے کیونکہ اس ٹیم تو میرے صاحب میں یہ گرفتار ہی نہیں تھی لیکن اس کے بعد پھر پندرہ اگرس کا بتایا گیا تھا پندرہ اگرس سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کرشمت کھا دیا پندرہ اگرس دوہزار چوبیس جی جی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی نہیں یہ نہیں پتا وہ کس طریقے سے کرے گا کیسے کرے گا یہ نہیں پتا اس نے مردوں کو جندہ کر کے اس کو آزاد کرنا حاج صاحب ناظرین آپ حاج صاحب ڈیڑھ دے رہے ہیں پندرہ اگرس سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ یہ پندرہ اگرس سے آپ کو نظر آیا میں نے نظر آب نہیں میں آج سے چار پانچ مینے سے یہ بات کہہ رہا ہوں جی جی تو عمران خان اقتدار میں آ رہے ہیں جیل سے باہر آ رہے ہیں عمران خان اقتدار میں آنا ہے آنا وہ تو میں مذہر ایک سال سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آنا ہے اس نے ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا پندرہ اگرس کی لیکن اس کو بھی چار پانچ چی مینے ہوگی جی جی سہج صاحب اب پندرہ اگرس کو عمران خان آپ آزاد دیکھ رہے ہیں چودہ اگرس میں نہیں یہ پسا کہ وہ آزاد کیسے ہوں گے کس نے کرنے کیا کرنا کیا نہیں کرنا میں آپ کو جو چیز دیکھی میں نے وہ پسائی ہے پندرہ اگرس کی ریئر جی بڑی امپورٹن ہے حاج صاحب نے دی ہے حاج صاحب اگر میں بات کروں اب سب سے پہلے تو بشرا بی بی کے بارے میں بتائیں بڑا کچھ آرہا ان کی صحیح ٹھیک نہیں اور عمران خان کی صحیح کے بارے میں بتائیں نہیں عمران کہاں کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن میں بشرا بی بی کے بارے میں نہ اس کی صحیح کو دیکھا نہ اس کی شکل کو دیکھا نہ اس کے بارے میں میں نے کبھی کچھ دیکھا ہے آج کہا کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے اس کو بشرا بی بی کو تو ہائی صاحب اگر میں بات کروں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو مشکلات ہیں بشرا بیگم کی وجہ سے ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دیکھئے بیٹا مشکلات تو بندے کے اپنے کچھ نصیب میں ہوتی ہے کچھ لوگوں کو ظاہلوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے کچھ جالموں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ او چاہے تا جڑنا مچھر دے کونوں جڑنا شیر مروا دے اور او چاہے جڑنا او شیر دے کونوں شیر نو بھی مروا دے تو میں جو چیز آپ کو دیکھی ہے آپ لوگ کوئی پہلے کیسا تھا آپ لوگ میرے کوئی یہ بھی کہتے تھے کہ جناب عمران خان دے کونے بندہ الیکشن لنڈالے کوئی نہیں آگا تھے عمران خان کی جرگا ہے میں کہا عمران خان کھمبے نو بھی ٹکر دے گا تھے کھمبہ جیتے گا اور عمران خان دی ایک ایک سیڑ تھے پنجا پنجا بندہ نے درخواست دی اپلائی کرنے کے لیے جہر ٹکر تو ایک ہی کو دن تھا لیکن پنجا پنجا بندہ نے درخواست دی اپنے اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے نہیں ماتی تو اور وہ سارے جیتے ہیں سار اب جو زمنی الیکشن ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کو کافی مار پڑی ہے تو اب نولی کہتی ہے کہ عمران خان کا جو بیانیاں تھا عمران خان کی جو پاپولیٹی تھی ختم ہو گئی ہے دیکھئے بیٹا بات یہ ہے جب پہلا انہوں نے چھتی کنٹے پورا میڈیا بند رکھا تو اس میں کر کے انہوں نے دیکھ لیا اب انہوں نے جاری بتا وہاں بندے نہیں جانے دی ان کے اب ووٹ کی ریگولیشن دیکھے نا کہ اس کی پیٹے کا ورکر کم نکلے نکڑا بہتا لیکن انہوں نے جانے نہیں دیا وہاں یار ابھی بھی نیٹ ورک بند تھا ابھی تک نیٹ ورک بند ہے ابھی تک آپ کا وہ بند ہے تو سکیورٹی کے لیے ہوگا ساں سکیورٹی کس کے لیے اپنی سکیورٹی کے لیے اور آپ تک اندر اُتھے میں چار بندے جاڑے ہیں اگرے جو بھی اگرے اچھا ہائی صاحب انہوں نے سکیورٹی چاہی رہی ہے ہائی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیٹی کم نہیں ہوئی میں کہتا ہوں اس کی پاپولیٹی پہلے سے زیادہ ہوئی ہے اچھا ہائی صاحب اب پی ٹی آئی جلسے کرنے جا رہی ہے اور جلسوں کا ان کی طرف سے شرور بھی آگیا ہے کیا یہ جلسے کر پائیں گے بھئی میرے کوئی اس بات کے بارے میں میں نے کوئی چیز نہیں دیکھتی ہے اگر میں ان کے جلسوں کے بارے میں دیکھتا تو میں آپ کو بتا دیتا ویسے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے دعا مانگنے کی ضرورت ہے اللہ رحمت کرے اللہ کرم کرے آپ کے خیال میں ابھی پی ٹی کو جلسے نہیں کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اچھا ہائی صاحب جو پی ٹی اپنی بہت آپ ہی مردے کا اہم ہی ضروری تسی اپنی نردی ہوتے پیچھے لیٹ کرنی ہے یہ تو ایران کا صدر نہ آتا تو مظل کے اپنے آپ ہوتے جا کے پیر پھڑھنے دے بورس کے بورسنگ کا چاہتا لگتا ہے ان لوگوں کے پچھوں کا حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی کو جلسے نہیں کرنے چاہیے ہیں ایڈوائز کر رہے ہیں باقی ان کی مرضی ہے باقی ان کی مرضی کی بات ہے جو مرضی کریں میرا ان سے نہ کوئی نقصان ہے نہ میرے کوئی پیدا ہے حاجی صاحب شیر افضل مروت پی ٹی کے جو رہنمہ ہیں نئے آئے اور چھا گئے ایک دام سے رونے چھکے لگے اور کوئی نہ کوئی بیان بازی آتی رہتی ہے جماعت ان کے خلاف ہوتی ہے امران خان وہ کر رہے ہیں ان کو صحیح بریف نہیں کیا جاتا ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں شیر افضل مروت غلط بریف کرتے ہیں تو کیا نظر آ رہا ہے شیر افضل مروت کا مستقبل آپ کو کچھ لوگ کر رہے ہیں یہ امران خان کا ان کا جو ریپلیسمنٹ امران خان کی تیار ہو رہی ہے شیر افضل مروت بارال امران خان صاحب کے ساتھ دیکھو آپ کی بات کرنے سے میرے کو آج کی بات یاد آگئی ہے کوئی نہ کوئی منافق آدمی تو ہے اس کی پارٹی ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے اب یہ نہیں پتا وہ کون ہے کون نہیں ہے لیکن بندہ موٹا تازہ ہے اور بہت زیادہ بڑے قدقہ نہیں تو یہ ابھی آپ کے کہنے سے یہ بات میرے کو یاد آگئی ہے کہ آج کی ہی بات ہے یہ تو بہرحال میں اس کے بارے میں کوئی بات ابھی پوری تصدیق ایسے نہیں کر سکتا ہوں میرے کو جتنا کا نظر آیا کہ وہ جو ہے نا جالی وکیل ہے اور اس کو میں نے آج ہی دیکھا ہے وکیل بھی صحیح نہیں ہے جالی ہے جالی ہے اب یہ نہیں پتا وہ کون ہے اور کون نہیں ہے یہ مروت جس کے آپ بات کریں یہ تو پتلہ سا اور خوبصورت سا آدمی ہے آپ کی طرح سے ہے آپ چاہے بیشک نکمہ آدمی ہے لیکن آپ خوبصورت تو ہے نا محبت آپ کی محض تھوڑا سا ہوگا وہ پلکل صحیح پتلے ہیں لمبے لیکن وہ جاجبی رہے ہیں وہ اصل وکیل ہیں یہ بندہ نہیں ہے لیکن کوئی بندہ ایسا منافع کے ضرور ہے کہ جو موٹا بھی ہے اور قد کا بہت بڑا بھی نہیں ہے مطلب میرے سے میرے جتنا یا میرے سے تھوڑا بہت اچھا ہوگا عمران خان کو کوئی بندہ مس گائیڈ کر رہا ہے کوئی وکیل ہے لیکن جالی وکیل ہے جالی وکیل پتا نہیں کون ہے پیٹے کے اندر اصل وکیل نہیں ہے خاندانی اصل وکیل نہیں ہے وکیل کون سا ہے یہ تلاش کرنا ہے حاجی صاحب نے ایک ہنٹ دے دیا ہے کہ کچھ نظر آرہا ہے حاجی صاحب حاجی صاحب اگر پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کی بات کریں کہا جاتا ہے عمران خان کی جو لیگر ٹیم ہے وکلا کی ٹیم ہے وہ مس گائیڈ کر رہی ہے کمزور ہے جبکہ جو سیاسی ٹیم ہے جس میں حسد کیسا ہے شاہ محمود قریشی اب تو خیر ان کے بچے آگئے یہ دوسری جنب یہ ان کی اپس میں ٹسل چل رہی ہے دونوں ٹیموں کی یہ اصل میں بات یہ کہ جتو اللہ تعالیٰ کسی دی موت لے کے اندر نا گیدر نا کہنا تو شہر وال پا جلے ٹھیک ہے نہیں ماتی یہ لوگ جو عمران خان کو کاٹنا چاہتے تھے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ ایک زدار اسی ٹیم تک ان کی جنگ ہے جب تک عمران خان اندر ہے جب عمران خان باہر آگیا تو پھر یہ سارے کے سارے بندے دے پتر بن جان گئے ٹھیک ہے نہیں ماتی کیونکہ جب کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر یہ ایسا جوال لے آتا ہے خاکان عباسی کے حکومت آنے سے پہلے نواز شریف کی حکومت ہے اور اس کے اندر میں نے مال داؤن اے بلاک میں بیٹھ کے کہا تھا بندے آج بھی موجودہ ہیں جندہ ہیں کہو تو میں آج بیٹھن سن سے بات کروا سکتا ہوں آپ کی جب چاہو تو ان کے سامنے میں نے کہا تھا میں نے کہا نواز شریف کے گھر میں آج سے دراد پڑ گئی ہے اور ان کی اب کبھی جو اہنا وہ اکٹھے نہیں ہوں گے اور وہ یہ آج بھی اکٹھے نہیں ہیں کٹھے نہیں ہیں حمزہ شہباز اس طرح نظر نہیں آرہے حمزہ شہباز نہیں نظر آرہا نواز شریف کو لاحب طرح کو وزیراعظم بننے کے لئے انہیں چپناسی بھی لاندیا کہجے ٹھیک ہے نہیں کہ وہ چپناسی بھی اندر چنگے حالات نے روٹی کھا رہا تے وہ بچارے انہوں نے روٹی چنگی لگ دیا ہے نا اسے سونا چنگا لگ دا نا بیٹھنا چنگا لگ دا ہے وہ شہربانی بھی پتہ نہیں جیلی تسی میڈی آ رہے کہنے تھے کہ وہ پتہ نہیں کسے گئی کسے نہیں گئی ہے ٹھیک ہے نہیں کھا لی چلو واسکٹ پا کے آ دیں میرے کو پھر دیکھنے ہوں نے بارے سوچ دیں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب آ جائے ہیں واسکٹ پہن کے آپ چوتھی دفعہ وزیراعظم بنانا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اللہ نے کوئی رحمت کر دے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ میاں نواز شریف حاجی صاحب کو پنائم سٹو پاکستان نظر آ رہے ہیں لیکن بالکل تھوڑے دنوں کے لئے ایسا پیغام کیا ہے بسی پیغام تو بیٹھا میری ملک کے لیے دعا ہے اور ملک کے لیے رہے گی اور ملک کو اللہ تعالیٰ شادہ و باز رکھے گا اور جو پاکستان مسلم کا مخلص آدمی ہے چاہے وہ جب بھی آئے اس کے لیے چوبی گھنٹے دروازے کھولے ہیں مخلص لوگوں کے لیے دروازے کھولے ہیں یقینی طور پر جو مخلص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرماتے ہیں چاہے عمران خان ہو نواز شریف ہو زرداری صاحب جو بھی ہوں جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ راستے ان کے لیے آسان فرماتے ہیں اور نیتیں جن کی اچھی ہوتی ہیں نیک ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک خواہشات نیک مرادیں پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانی لے کہے آتف مجید اور مرزہ حاجی حسن بیق صاحب کو دیجئے جار اللہ حافظ اللہ آپ کو کہہ سرکے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل اللہ علیکم اللہ آپ کو کہہ سرکے